الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد دیکھیں حج عمرے کا سنت طریقہ اس کے بارے میں ہمارا ٹاپک جار رہا ہے پیچھے بھی ہم نے کچھ اس طرح کے ہی مسائل دیکھیں آج ہم دیکھیں گے کہ احرام کا طریقہ احرام باندھنے کا طریقہ کیا اور اس کی پبندیاں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے دیکھیں احرام حج اور عمرے کے حکام میں ایک رکن ہے حج عمرے کا جو حکام ہے ان میں ایک رکن ہے احرام پہلا رکن ہے ٹھیک نا احرام کے بغیر نہ عمرہ ہوتا ہے اور نہ ہی حج یہ ضروری ہے مسلمان مرد کے لیے احرام کی دو چادریں مسلمان مرد کے لیے احرام کی دو چادریں ہیں دو چادریں اس کا احرام بنتا ہے شلوار کمیز کی طرح یعنی کہ سیلی ہوئی چیزیں نہیں ہونے چاہیئیں جسم کے لحاظ سے سیلی ہوئی جیسے اگر آپ نے کوئی سیلی ہوئی چیز پکڑے یا کوئی بیلڈ کی شکل میں وہ ٹھیک ہے لیکن جسم کے لحاظ سے جیسے شلوار کمیز کی طرح نہیں ہونا چاہیئے جسم کے لحاظ سے سیلی ہوئی چیزیں نہیں ہونے چاہیئیں یعنی کہ ایک چہدر سمیلنے تحمد کے طور پر آپ نے باندھنی ہے دوسری آپ نے اوپر اوپر لے لینی ہے تو یہ مردوں کا جو احرام ابھی پبندیاں شروع نہیں ہیں ابھی تو یہ باندھنے کا ایک طریقہ ہے جس طرح بھی آسانی ہو بعض لوگوں نے کوئی مخصوص طریقے بنائے ہوئے ہیں وہ نہیں جیسے آپ کے لئے آسانی ہو آپ گھر سے باندھ لیں چادریں آپ ائرپورٹ سے باندھ لیں جہاد میں باندھ لیں جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو مقاس سے پہلے پہلے آپ نے باندھنی ہے اب ایک چادر تحمد کا طور پر باندھنے کا کوئی مخصوص پہلے بھی کہا طریقہ نہیں ہے اللہ کے نبی سے کوئی ثابت نہیں ہے اس طرح ہی کوئی طریقے سے آپ اس کو باندھیں گے کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا بس لوگوں کی کوئی باتیں ہیں باقی حدیث میں کوئی خاص طریقہ نہیں اس سے طریقہ نہیں بتایا گیا جس طرح بھی آپ کو آسانی آسانی لگے آپ اس کو باندھنے چلنے میں آپ کو آسانی لگے جس طرح بھی مسئلہ نہ بڑھیں آپ باندھنے اوپر جو چادر لینی ہے اس سے کندہ ننگا نہیں کرنا بعض لوگ کندہ ننگا کر رہے ہوتے ہیں احرام بانتے ہی وہ کندہ ننگا کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں احرام کا کندہ ننگا کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے کندہ ننگا ہونے سے احرام کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ کندہ ننگا ہونا کا کوئی حج کے ساتھ کوئی تعلق ہے کندہ ننگا صرف تواف قدوم کے وقت ہوتا ہے وہ ایک خاص عمل ہے جو تواف قدوم کے وقت سات چکروں میں صرف کرنا ہوتا ہے ازتباہ جسے کہتے ہیں تواف قدائیں کندہ اپنا ننگا کرنا ہوتا ہے تواف کے وقت صرف اسی ٹائم ہے جسے ازتباہ کہتے ہیں عربی میں یہ سات چکروں میں ہوتا ہے جب آپ سات چکر پورے کر لیں پھر کندے کو ڈھام لیں اس کے بعد پھر کندہ نہیں کھولنا بعض لوگوں نے نماز میں بھی کندہ کھولا ہوتا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے نہ تواف سے پہلے کندہ ننگا کریں اور نہ بعد میں اس کا کوئی تصور ہے ننگا کرنے کا اگر نماز بھی ہے تو پھر بھی کندہ ڈھام کی آپ نے پڑھنی ہے تو یہ اس میں مسئلہ باقی جو بات جوتوں کی ہے جوتہ کوئی بھی ہو بعض لوگوں نے کوئی خاص قسم کا جوتہ بنایا ہوتا ہے جوتہ کوئی بھی ہو جو آسانی صرف ٹکھنے جو ہے نا آپ کے وہ ننگے ہونے چاہیے جرابے بھی نہ ہو اگر ہیں تو ٹکھنوں سے نیچے ہوں حرام کی حالت میں ہر قسم کا جوتہ آپ پہننا جائز ہے اگر ٹکھنوں سے اگر ٹکھنوں سے نیچے ہو اگر ٹکھنوں سے نیچے ہو تو کوئی بھی جوتہ آپ پہن لیں ٹکھنے نہیں آپ کے ڈامپے نہیں ہونے چاہیے ٹکھنے ننگے ہوں باقی ہوای چپر کا کوئی تصور نہیں ہے بعض کہتے ہیں لوگ ہوای چپر ہونے چاہیے دوسری بات پاؤں کے اوپر والی حڈی بعض کہتے ہیں پاؤں کی اوپر والی حڈی جو وہ ننگی ہونے چاہیے اس طرح کے بھی کوئی حدیث نہیں ملتی نہ کسی صحابہ کا فتوہ نہ کسی کا عمل ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر مسلمان مرد کا احرام یہی ہے ٹھیک ہے نا یہی ہے اس کا احرام یعنی کہ وہ دو چادروں اور جوتہ کوئی بھی ہو اور یہ اس کا ٹکھنہ ننگا ہو ٹکھنہ ڈکانا ہو باقی کوئی مخصوص جوتہ نہیں ہے اس میں مسلمان عورت کا احرام جو بھی اس نے پہنا ہو جس کلر کا بھی ہو جتنا جتنی مرضی اس نے چادریں لی ہو جتنا مرضی لباس پہنا ہو وہی اس کا احرام ہے اس کا کوئی خاص لباس نہیں ہے جو بھی اس نے پہنا ہے چاہے کوئی بھی رنگ ہے کسی بھی رنگ کا ہو جتنا مرضی لباس پہنا ہو دو تین دفعہ دو تین لباس میں اس نے پہنا ہو اس نے چادریں شلوار کمیز برخہ جو بھی اس نے پہنا ہے نا وہی اس کا حرام ہے اور جہاں سے وہ چلے وہ احرام سمجھ لیں اس کو باقی احرام اس کا پھر بنتا جب وہ مکات بن نیت کے ساتھ تلبیہ ہوتی ہے پھر وہی چیز اس کا احرام بن جاتا ہے باہر لوگوں نے اس کا بھی کوئی خاص چیزیں مقررن کی ہیں اس طرح کا سخاف ہو اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی اس نے پہنا ہے چاہے جتنے بھی اس نے لباس پہنے ہیں نیچے لباس پہنا ہے اس کے اوپر کوئی کمیز پہنی ہے شمیز جرابیں جو بھی ہے اس کے لئے کوئی مقصود سے نہیں ہے صرف عورت کا چہرہ ہونا چاہیے کھلا اور ہاتھوں پہ دستان نہیں ہونے چاہیے نکاب نہیں ہونا چاہیے بہت چہرہ وہ اپنا پردہ کرے گی چہرہ اپنا ڈام بے گی لیکن ابھی نے ایک عورت کے لئے کوئی خاص چادر مقرر نہیں فرمائی ہمارے معاشرے میں خاص عورتوں کے لئے لباس حرام کے لئے کوئی سمجھا جاتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے عورت کا حرام جو بھی جتنے بھی کپڑے اس کے حرام ہوں اس کا حرام ہے لیکن ابھی نے دو چیزوں سے منع فرمایا عورت کو نکاب نہیں کرے گی نکاب نہیں پہنے گی اور ہاتھوں پہ دستانیں نہیں پہنے گی اپنا چہرہ وہ چھپائے گی ضرور لیکن نکاب نہیں پہنے گی دیکھیں نکاب ایک خاص کچھ شکل ہے پٹی ہوتی ہے جو پیچھے سر کی طرف سے وہ ایسے چپکے باندھی جاتی ہے اس کا کوئی ایک طریقہ ہے وہ خاص منع ہے باقی عورتیں چہرہ اپنا ڈھاپیں گی چہرے کا وہ اپنا یہ نہیں کہ چہرہ نہیں کھلا رکھے گی یہ ہی ہے نکاب نہیں پہنے گی چہرہ اپنا ضرور ڈھاپے گی جیسے تو عیشہ سے ملتا ہے کہ حج کے موقع پر کوئی وہ کہتی ہے کہ حج کے موقع پر کوئی غیر محرم ہمارے سامنے آتا تو ہم اپنا چہرہ ڈھاپ لیتی ٹھیک نکاب کا مطلب کوئی ایک خاص ہے اس سے منع ہے لیکن نبی نے پردے سے منع نہیں فرمایا وہ تو عورتیں ہمیشہ کرے گی چاہے کوئی بھی بات کر رہی ہے وہ عورتیں ہمیشہ ہی اپنا چہرہ ڈھاپ کی رکھے گی پردہ تو وہ کریں گی تو یہ اس میں مسئلہ باقی مزید انشاءاللہ ہم آگے بھی حرام کے کوئی پبندیاں یا اس کا کوئی طریقہ انشاءاللہ ہم آگے مزید دیکھیں گے